ہیٹر لگا ہوا ہے تو لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے جب گیس چلی جاتی ہے پھر واپس آتی ہے تو وہ آگ تو نہیں جلتی وہ گیس لیگ ہوتی ہے اور جیسے اسے اگنیشن ملتا ہے تو بلاسٹ ہوتا ہے جیسے بجلی کا بٹن دبائیں گے تو دماغہ ہوگا جب گیس ہوتی ہے نا تو وہ ظاہر ہر جگہ چلی جاتی ہے بٹنوں کے اندر بھی چلی جاتی ہے وہ گیپس میں تو جیسے ہی اگر بجلی کا بٹن دبائیں گے تو بٹن کی پچھلی سائٹ پر ایک سپارک ہوتا ہے جیسے اور جیسے سپارک ملے گا اس گیس کو جیسے کمرے میں پورے گھر میں وہ بلاسٹ ہوگا اور پچھلے سال پنڈی میں اس طرح کے بائیس واقعات رپورٹ ہوئے تھے اس میں سینٹیس وکٹم ہمیں ملے تھے مطلب ان میں جو چھتیس تھے وہ شدید زحمی تھے ان کو ہسپٹیشپ کیا ہوئے کو فسٹ اٹیو تھا ابھی ریس انڈی ہے تین دن پہلے اتوار والے دن ادھر سٹلائی ٹون میں ایک دماغہ ہوا ہے جیسے ہی ہم لوگ ادھر پہنچے ہیں ادھ بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم میں ہوں وسیم حاشمی آپ دیکھ رہے ہیں این نیوز ناظرین اکرام جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ موسم کی تبدیلی کا آغاز ہو چکا ہے نومبر کا مہینہ ہے سردیوں کا آغاز اس وقت خیطہ پوٹوہار میں ہیں جنوبی پنجاب میدانی پنجاب شمالی پنجاب وسی پنجاب میں کیا حالات و واقعات ہیں سموک کافی ہے لیکن اس موسم میں گیس کی لوڈ شیڈنگ بھی ہوتی ہے اور گیس سے احتیاط کیسے برتی جائے گی اس وقت میں موجود ہوں وان وان ٹو ٹو کے آفس میں میرے ساتھ موجود ہیں عثمان صاحب آئیے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم عثمان بھائی جی بھائی عثمان بھائی سب سے پہلے تو بہت شکریہ وقت دینے کا مصروفیت بہت زیادہ ہے آپ کی موسم تبدیل ہو چکا ہے گیس کو استعمال کرتے وقت کن چیزوں کا آخی حال کرنا چاہیے جی سب سے پہلے تو جو جو گیس کے علاقے ہیں اس کو استعمال میں جو اس کے یوزر ہیں ان کو چاہیے بہت احتیاط پڑھتے ہیں کیونکہ جیسے ہی اب سردیاں شروع ہو رہی ہیں اس کے استعمال بڑھ جاتے ہیں گیزر کے اور ہیٹر کے اور چولوں کے اس میں جو نقصان ہوتا ہے وہ اس طرح ہوتا ہے کہ اگر کسی وجہ سے کسی مطلب جو عام یہ رپورٹ ہوتے ہیں انسیڈنٹ ہیٹر لگا ہوا ہے تو لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے جب گیس چلی جاتی ہے پھر واپس آتی ہے تو وہ آگ تو نہیں جلتی وہ گیس لیگ ہوتی ہے اور بندو کو پتہ نہیں لگتا رات کے ٹائم اس طرح کے واقعات زیادہ ہوتی ہیں اور جیسے اسے اگنیشن ملتا ہے تو بلاسٹ ہوتے ہیں اور جو اگنیشن ملنے کی وجہ ہوتی ہے وہ بھی ابیدہ قوام کو اتنا حاصل پتہ نہیں ہے یعنی کہ کمرہ بندو گیس لیک ہوتی رہے اور چانک سے جب ہم بٹن کو آن کرتے ہیں تو دھماکہ ہو جاتا ہے وہ جی جیسے بجلی کا بٹن دبائیں گے تو دھماکہ ہوگا اور آگ جلائیں گے تو وہ تو سب کوئی پتا ہے کہ گیس کو آگ وہ تھوڑا سا یہ سینٹیفکلی میں پہلی بار سن رہا ہوں تھوڑا سا اس کے بارے میں مریف سے مجھے بتائیے کہ جی اس میں اس طرح ہوتا ہے جب گیس ہوتی ہے نا تو وہ ظاہر ہر جگہ چلی جاتی ہے بٹنوں کے اندر بھی چلی جاتی ہے وہ گیپس میں تو جیسے ہی اگر بجلی کا بٹن دبائیں گے تو بٹن کی پچھلی سائیڈ پر ایک سپارک ہوتا ہے جیسے دو بجلی کی طائریں ملتی ہیں تو سپارک ہوتا ہے اور جیسے سپارک ملے گا اس گیس کو جیسے کمرے میں پورے گھر میں وہ بلاسٹ ہوگا اور اس سے اتنے شدید بلاسٹ بھی ہوتے ہیں کہ امارتیں گر بھی جاتی ہیں یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اکثر ہم گیس کو رات کو آن کر کے سو بھی جاتے ہیں جس سے وہ گیس کٹی ہو جاتی ہے کوئلوں والی ایک انگیٹھی ہوتی ہے اس سے بھی انسان کی ہلاکت ہو سکتی ہے لیکن یہ جو بتا رہے ہیں کہ گیس کے ساتھ دھماکہ کیس طرح ہوتا ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے پہلی بات ہے کہ راپر پنڈی اسلام آدم میں گیس کی شدید قلت ہے اور اکثر خواتین جو گھر میں کام کرتی ہیں وہ جب گیس نہیں آتی وہ آن آف کرنا ہی بھو جاتی ہے یہ بھی ہوتا ہے کوئی ایسا واقعہ رونما ہوا یہاں پہ پچھلے سال پنڈی میں اس طرح کے بائیس واقعہ رپورٹ ہوئے تھے اس میں سینٹیس وکٹم ہمیں ملے تھے مطلب ان میں جو چھتیس تھے وہ شدید زہمی تھی ان کو ہسپٹر شپ کیا ہے ایک کو فاسٹڈ دی تھی ابھی ریسینڈی تین دن پہلے اتوار والے دن ادھر سیٹلائٹ ٹون میں ایک دماغہ ہوا ہے جیسے ہم لوگ ادھر پہنچے ہیں ادھر آگ بھی لگی ہوئی تھی آگ کو پہلے بجایا پھر تین وکٹم تھے ایک مرد تھا اور اس کے دو بچے تھے اور جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا واقع ہوئے تو وہ بتا رہے ہیں کسی وجہ سے ان کی گیس ٹلیک رہا گئی ہیٹر کی اور جیسے ہی وہ انہوں نے آگ جلائی ہے تو وہ بلاسٹ ہو گیا انہیں سمیل تو ظاہر آتی ہے اس کی لیکن انہیں نہیں پتا لگا تو آگ جلائی ہے تو بلاسٹ ہو گیا وہ سارے کے سارے جلے ہیں اچھا عثمان بھائی آگ ہی کے لیے وان بان ٹو ٹو آفیس کا کوئی سوشل میڈیا پیجز بھی اب ڈیفینیلی آپ کے ہوں گے تو کس طرح اس کو بتایا جا سکتے ہیں ان کا ایک تو مجھے لنک بتاتے ہیں تاکہ عوام بھی اس سے مستفید ہو سکے ایک ریسکو کا پیج چل رہا ہے جی پنجاب ایمرجنسی سرویس ڈپارٹمنٹ کے نام سے فیس بک پہ اس کو فالو کیا جا سکتے ہیں پنجاب ایمرجنسی سرویس ڈپارٹمنٹ سرویس ڈپارٹمنٹ یہ فیس بک پہ ہے بلکل اور اس سے طرح ایک ریسکو کا یوٹیوب چینل بھی ہے اور ان کو دیکھ لینا چاہیے اس پہ جو ریسکو کا جو یوٹیوب چینل ہے اس کا کیا نام ہے ریسکو وان وان ٹو ٹو افیشل یہ یوٹیوب چینل ہے فیس بک پہ وہ بتا چکے ہیں اگر آپ مزید معلومات حاصل کرنا چاہیں تو یہ آپ کے پاس موجود ہے عثمان بھائی آپ کا بہت شکریہ 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 شکریہ